پڑھائی گھر میں خوش آمدید سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں اور بنو مثال پاکستان کی کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے اسلام نگم سٹرڈن آپ دیکھ رہے ہیں چینل جس کا نام ہے پڑھائی گھر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی آج ہم جس سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے اردو آج ہم آپ کو اردو سیکنڈ یئر کے پیپر پیٹرن کے بارے میں بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پیپر کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا ہر ایک کوسٹن کتنے مارکس کا ہوتا ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنی دسکیشن کے جانے اردو کا پیپر حل کرنے کے لیے آپ کو وقت درکار ہوتا ہے تین گھنٹے اور یہ ٹوٹل سو نمبر کا ہوتا ہے اردو کا پیپر تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے حصہ الف کسیر انتخابی سوالات یعنی ایم سی کیو حصہ بے مختصر جواب کے سوالات اور حصہ جیم تفصیلی جواب کے سوالات حصہ الف حصہ الف کے لیے آپ کو وقت درکار ہوتا ہے بیس منٹ اور اس کے کل نمبر ہوتے ہیں بیس اس میں آپ کو ٹوٹل بیس کوسٹن دیے جاتے ہیں یعنی ہر ایک کوسٹن ایک نمبر کا ہوتا ہے آپ نے ہر کوسٹن کے پرپر آنسر پر مارک کرنا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو تمام کوسٹن کے آنسر دینے ہوتے ہیں حصہ بے حصہ بے اور حصہ جیم کے لیے آپ کے پاس وقت بچتا ہے دو گھنٹے اور چالیس منٹ یاد رہے کہ حصہ الف کے لیے آپ بیس منٹ پہلے ہی دے چکے ہیں اب باقی کے دو حصے آپ کو اسی موجودہ وقت میں پورے کرنے ہیں اور ان دونوں حصوں کے کل نمبر ہوتے ہیں پچاس پہلے حصہ بے کی جانب حصہ بے مختصر جواب کے سوالات یہ حصہ پچاس نمبر پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں سوال نمبر دو ہے مندرجہ زیل اشار میں سے دو کی تشریح شائر کے حوالے سے کیجئے اس میں کل سوالات پانچ ہوتے ہیں یعنی آپ کو پانچ شیر دیے جاتے ہیں جس میں سے آپ نے دو کی تشریح شائر کے حوالے کے ساتھ کرنی ہوتی ہے حوال نمبر تین ہے درزل میں سے ایک اقتباس کی تشریح کیجئے اور اس کا حصہ بے ہے منتخب کردہ اقتباس کے مصنف اور سبق کا نام تحریر کیجئے آپ کو اس میں کسی بھی دو یا تین سبق کے پیراگراف دیے جائیں گے جس میں آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ یہ پیراگراف کون سے سبق سے لیے گئے ہیں اور ان کے مصنف کا نام کون سے کیا ہے پھر آپ کے پاس سوال نمبر چار آتا ہے مندرجہ زیل میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال تحریر کیجئے منتخب نظم کے شائر کا مختصر تارف تحریر کیجئے اس میں آپ کو دو یا تین نظم دیے جائیں گے نظم کا نام جن میں سے آپ نے کسی ایک کا مرکزی خیال لکھنا ہے اور ساتھ میں منتخب نظم کا شائر کا حوالہ بھی تحریر کرنا ہے یا آپ کو اس کے بدلے کوئی ایک جز دیا جائے گا یعنی کوئی بند دیے جائیں گے کچھ اشار دیے جائیں گے کسی نظم کے جس کے شائر کا نام اور نظم کا نام آپ نے تحریر کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے کسی جز اس کی آپ نے تشریح بھی کرنی ہے سوال نمبر پانچ ہے منتخب کردہ سبق کے مصنف کا مختصر تحریر کیجئے درزل میں سے ایک سبق کا خلاصہ تحریر کیجئے آپ کو کوئی تین سبق کے نام دیے جائیں گے آپ نے ان سبق کے نام سے ان کے مصنف کا نام بتانا ہے اور ان کا خلاصہ تحریر کرنا ہے پھر ہے آپ کے پاس سوال نمبر چھے اردود ڈراما یا افسانہ نگاری کی مختصر تحریر بیان کیجئے یا شاملے نساب کسی ایک ڈراما نگار یا افسانہ نگار کے فن پر تفسرہ کیجئے آپ کی اردود کی کتاب میں جو ڈرامے ہیں جیسے ارامو سکون یا کوئی افسانہ نگار ہیں ان کے فن پر آپ نے تفسرہ کرنا ہے یا تو پھر آپ افسانہ نگاری اور ڈراما نگاری ان دونوں میں سے کسی ایک کی مختصر تحریر بیان کر سکتے ہیں سوال نمبر ساتھ ہے آپ کے پاس درزل میں سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے یا تو آپ کو کسی ایک سوال کا جواب لکھنا ہوگا اس سوال میں آپ کو تین سوال دیے جائیں گے جن میں سے دو کے آپ نے جواب دینے ہیں یعنی آپ کے پاس صرف ایک ہی کوسٹن کی چوئیس ہوگی یا تو آپ شامل نساب غزلیات میں سے دو شورا کے دو دو اشار تحریر کر سکتے ہیں جو کہ اس پرچے میں شامل نہ ہو یعنی جو آپ کے موجودہ پرچے میں نہ دہرائی جائیں اس کے علاوہ ہے ہمارا حصہ جیم تفسیری جواب کے سوالات یہ حصہ تیس نمبر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں دو سوال ہوتے ہیں پہلا سوال ہے مندر جزیل میں سے ایک شاعر کے کلام کی خصوصیات تحریر کریں آپ کو اس میں سے دوبارہ کوئی تین اشورا کے نام دیئے جن کی آپ نے کلام کی خصوصیات بیان کرنی ہے اس کے علاوہ دوسرا کوسٹن آپ کے پاس ہوگا مندر جزیل میں سے کسی ایک نصر نگار کی طرز تحریر کی خصوصیات بیان کریں اس میں بھی آپ کو کسی ایک نصر نگار کی طرز تحریر کے بارے میں لکھنا ہوگا کہ کون سے نصر نگاہ لازمی آئے ہیں یا تو پھر آپ کو کسی ایک عنوان پر مضبون لکھنا ہوگا جو کہ آپ کو سیکنڈیئر کی طرف سے دیا جائے گا جو آپ کو بورٹ کی طرف سے دیا جائے گا تو سیڈنس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پیپر پیٹرن بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے اس پیپر پیٹرن کو نوٹ بھی کر لیا ہوگا اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو ضرور نوٹ کر لیں تاکہ آپ اس سبجیکٹ میں ہائیسٹ مارکس لے سکیں آپ نے دل لگا کے پڑھنا ہے اور اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑنی اپنی پرسنٹیج پڑھانے کے لیے کیونکہ آپ نے پڑھنا ہے اور مثال بننا ہے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اور اس ملک کے لیے اسی لیے بنو مثال پاکستان کی کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ ملک کو بہتر بنانا ہے